پانیر کی سبجی دھابا سائل ریسٹران سٹائل بہت بڑیا بہت سوادشت بینا کسی کاجو بادام کے یہاں پہ میرے پاس پہ ایک لیٹر دودھ کی گھر کی بنی پانیر ہے دیکھیں کتنی بہت سافٹ ہے کتنی بڑیا ہے تو چلی اس کے اندر ہم نے چاپ کر کے اس کو بڑے بڑے پیسز کر کے رکھ دیا تھا حالدی لال مرچی نمک اور ہاتھ سے ہم اس کو تھوڑا سا کرش کر کے کسوری میتھی ڈال دیں گے اور ٹوس کر کے اس کو ہم مارینیٹ جیسا ہے وہ کر کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم کرتے ہیں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم گریوی بنا لیتے ہیں ٹاماتر کے اندر میں دو بڑکی مرچی ڈال کے گرائنڈ کر لیا ہے چاپٹ ہے پیاز میرے پاس ہری مرچی سلٹ اور ادرک اور لسن کا پیسٹ میں لے رہی ہوں ہوں یہاں پہ مسترڈ آئل یعنی سرسو کا تیل ایک بار اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد میں آپ اس کے اندر ڈال دیجئے جیرہ پیاز ڈال دیجئے تھوڑا سا اچھا سے براؤن ہونے لگے اس کے بعد میں ادرک اور لسن کا جو ہمارے پاس میں پیسٹ تھا وہ ہم ڈال دیں گے اچھے سے سوٹے کر لیں گے تب تک لسن کی جو کچھی مہکے وہ بھی نہ نکل جائے ہری مرچی ڈال دیں گے اور ہلکا سا جب تک ہمارا پیاز براؤن نہ ہو جائے ہم یہ چلاتے رہیں گے تو دیکھیں ہمارا ہلکا براؤن ہونے لگا ہے ٹماتر کا اس کے اندر میں اب ڈال دیتی ہوں پیسٹ اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر کے چلاتے رہیں گے پانی تھوڑا سا جس مکسی میں ہم نے پیسا تھا اسی میں ڈال کر کے ہلکا سا چلا دیں گے اور اس کے اندر مکس کر کے خوب بڑیا سے ہم اس کو سوٹے کر لیں گے جب تک اس کا آئل اوپر نہ آتا ایک پیاز اور ایک چھوٹا ہے شملا میچ ڈال دیا ہے میں نے بڑے بڑے پیسز کاٹ کر کے اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ سوٹے کریں گے انگریڈینٹس کے لیے آپ ڈسکرپشن وکس ایک بار پلیس چیک کر لیجئے گا تو یہاں پہ یہ ہو گیا اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں مسالے سکھے حلدی مرچی دنیا پاودر اور گرم مسالہ پاودر سارے مسالوں کو ہمارے ٹماتر کے مکسچر کے اندر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر ابھی ہم پانی نہیں ڈالیں گے پہلے ڈرائے مسالہ مکس ہو جائے ایک بڑا چمچ میں یہاں پہ لے رہی ہوں دہی اور تیز آج پہ جلی جلی ہم کو اس کو چلانا ہے ورنہ ہماری دہی پھٹ جائے گی دہی سے بہت بڑیا ایک ٹیکسچر آ جاتا ہے ہلکا سا کھٹاز بھی اور آ جاتا ہے اور جہاں ہم کاجو نہیں یوز کر رہے ہیں تو گریوی کا ٹیکسچر ایک دم پوفیکٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنی بڑیا لگ رہی ہے گریوی ہماری تھوڑا سا آدھا کپ میں نے قریب پانی ڈال دیا ہے اور ہم ایک بوائل لے لیں گے اور یہاں پہ اب ڈال دیں گے ہم نمک نمک یوشلی اس گریوی والے میں یا کوئی بھی گریوی میں ہمیشہ لاسٹ میں ہی ڈالیں گے تو بیٹر رہے گا تو چلیے ہماری گریوی جو ہے یہ پک گئی ہے آئل اوزاوٹ ہو رہا ہے اس کا تھوڑی سی اس کے اندر میں میں ہاتھ سے کرش کر کے کسوری میتھی ڈال دیتی ہوں یعنی رکھئے گا کسوری میتھی ہم نے پانیر میں بھی ڈالا تھا تو تھوڑی ہی ڈالنی ہے دو بڑے چمچ قریب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں گھر کی ملائی آپ کے پاس اگر فریش کریم ہو تو آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں اس سے ایک بہت بڑیہ کریمی ٹیکسچر آ جاتا ہے تو دیکھئے اب ہماری گریوی تو ایک دم تیار ہے تو چلیے اب ہم پانیر کی طرف بڑھتے ہیں ایک چمچ میں نے لیا ہے صرف اپنا مسجڈ آئل اور گرم کر دیا تھا توے میں اور اس کے اندر میں یہ سارے پیسز رکھ رہی ہوں پانیر کے دونوں طرف سے ہم کو اس کو اچھے سے میڈیم آج پہ سیکھ دینا ہے تاکہ ہمارا پانیر دیکھیں ایک دم اچھے سے ریڈی ہو جائے گریوی کے اندر ڈالنے بہت کرسپی نہیں کرنا ہے ہم کو اس کو دونوں طرف سے اچھے سے سیکھ دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو پانیر ہے اسے پلانڈ رہتا ہے تو اسے اچھا فلیور آ جائے گا پانیر کے اندر بھی تو گریوی میں مجھ جائے گا تو ایک دم ریسٹرون سٹائل ہو جائے گا تو چلیے ہماری گریوی تیار ہے پانیر تیار ہے میں نے سب مکس کر دیا ہے ایک بار اچھے سے سارا مکس کر لیجے اور ایک بوائل لے لیجے اور ہماری پانیر کے سبجی ریسٹرون سٹائل تھابے سٹائل ایک دم ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو بتائیے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی سرف چلیے کر دیتے ہیں میں یہ سرف کر رہی ہوں اور اچھا روٹی کے ساتھ میں ہم اس کو سرف کر دیں گے تو بتائیے آپ کو مسالہ پانیر ریسٹرون سٹائل تھابا سٹائل کیسا لگا ہے نا بہت بڑی آ ڈش بہت فٹا فٹ بن جاتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفکیشن سب کو میرے اپلوڈز کے ملتے رہے ریسپی اچھی لگی ہو تو فیملی فرنز کے ساتھ میں شیئر ضرور کیجئے گا تھانکیو سو مچ سٹی کنیکٹڈ ویڈ ووٹس کوکنگ میتا پھر آتے ہیں ایک اچھے سی ریسپی لے کر سٹی ہلدی سٹی سیف